اسلام علیکم جی ویلکم بیک بہت زیادہ لکھنے کی ڈائیری پہ بھی لکھتی ہوں لیکن سم ٹائم انسان بزی ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کچھ چیزیں انسان بھول جاتا ہے تو یہ میں لے کر آئی ہوں تاکہ یہ میں اپنے بلکل سامنے لگا کے رکھوں اور کوئی بھی چیز ہو تو میں نوٹ ڈاؤن کر لوں کوئی بھی کام کرنا ہو پینڈنگ میں ہو وہ میں اس پر لکھ دیا کروں گی اس طرح سے یاد رہے گا تو یہ بہت اچھا ہے پتہ نہیں مجھے دو سے تین پاؤنڈ میں اس طرح سے ملا تھا اور مجھے کافی زیادہ ہی اچھا لگا تھا مجھے چاہیے تھا ایکچولی میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی مجھے بہت بڑا نہیں چاہیے تھا کیونکہ میرا کچھن بہت چھوٹا ہے آپ سب کو پتا ہے تو میں چاہ رہی تھی مجھے چھوٹا سا کیوٹ سا مل جائے تاکہ میں فریج پہ لگا دوں اور پھر آرام سے جو ہے میں اس کو یوز کرتی رہا ہوں تو اچھا جی اس کو میں نے اوپن کر لیا آپ دیکھیں اس کے ساتھ دو میگنٹس ہیں ایک پین بھی مجھے ملا ہے تو بورڈ مارکر ٹائپ کا یہ تو یہ اس طرح سے جو ہے نا ویسے ہینگ بھی کر سکتے ہیں اس کو لیکن میں اس کو لگاؤں گی فریج پہ کیونکہ میں نے اسی لیے لیا تھا کہ میں فریج پہ اس کو سائٹ پہ یا سامنے کہیں بھی لگا دوں مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح سے مطلب میں بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی اسلام آباد سے ہی سوچ رہی تھی لیکن یہ ہے کہ مجھے تب بھی کوئی اچھا مل نہیں رہا تھا بہت بڑے بڑے مجھے چاہیے نہیں تھے کچھن بڑا ہو تو پھر ب میکنٹس ہیں آپ اس پر پیپر بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی لسٹ ہوتی ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس پر تو میں تو خیر اس کو یہاں پہ رکھوں گی فریج کے تو مجھے مطلب چیزیں کھانا بھی بھول جاتی ہیں سمٹائم فروٹ بھول جاتا ہے کوئی کام ہوتا تو وہ بھول جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے سامنے رہتا ہے نا جب نظروں کے آپ برطند ہو رہے ہو کچھ بھی تو جب بالکل سامنے مجھے نظر آئے گا تو میں پھر ساتھ ساتھ اس کو دیکھ کے کام فورا اپنے کمپلیٹ کر لوں گی ایون کے کھانے پینے کی چیزیں بھی فریج میں جیسے فروٹ پا گھا رہا ہوتا ہے سپیشلی فروٹ کے معاملے میں بھی میں بھولی سی زرہ سوست ہو جاتی ہوں تو اب انشاءاللہ اللہ یاد رہے گا تو اس کو میں نے یہاں پہ کر دی ہے سیٹ اور آپ بتائیے گا آپ کو میرا پیارا سبورٹ کیسے لگ رہا ہے تو اب کر لیتے ہیں جی ناشتہ اور ناشتے میں جو میں کریم چیز لے کر آئی تھی مجھے ایکچولی نا میرے بہت سارے پیارے پیارے سبسکرائبرز میری سسٹرز میرے ویورز مجھے بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں یقین کریں کہ میرے لیے بلیسنگ ہے آپ سب جو بھی میرے ساتھ اتنے اچھے ہوتے ہیں اور مجھے اتنی اچھی اچھی مطلب باتیں سننے کو ملتی ہیں سجیشن سپیشلی کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں نیو مج مجھے دیلی کچھ نہ کچھ سننے کو ملتی ہیں دیلی سجیشنز ملتی ہیں اور آپ یقین کریں پوزیٹیو وے میں جتنی بھی سجیشنز ہوتی ہیں نا وہ بہت اچھی لگتی ہیں اور اتنی گائیڈنس ملی ہے مجھے یقین کریں کہ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں یوٹیوب پہ نہ ہوتی تو مجھے بہت مشکل ہوتی یہاں پہ اتنے جلدی ایڈجسٹ ہونے میں کیونکہ جو بھی دیکھتا ہے سنتا ہے ایون کہ میں خود بھی کبھی کبھی ح ہران ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ اتنے پیار کرنے والی مجھے ایک یوٹیوب کی فیملی دی ہے جو اتنا میرا خیال رکھتے ہیں اور اتنی اچھی اچھی مجھے گائیڈنس جو ہے وہ دیتے ہیں تو یہ مجھے بھی انہوں نے بتائی تھی خیر یہ میں لے کر آئی یہ تو میں اوورال سب کا تینکیو کہنا چاہ رہی تھی یہ میں لے کر آئی تھی اور اسمان اس طرح کی چیزیں بہت کم کھاتے ہیں ہاں انہیں میں سینڈوچز میں برگرز میں لگا کے دے دوں تو وہ کھا لیت ہیں ان کو اتنا اعتراض نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ مجھے اس طرح کی چیزیں کافی اچھی لگتے ہیں میں بہت شوق سے کھاتی ہوں تو ناشتہ کرنے کے بعد جی پھر میں نے آج کچھ بھی ایسا خاص نہیں کیا کیونکہ میری طبیعت جو ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ایونکہ آج میں سوچ رہی تھی کہ میں ولاغ بھی شاید اپلوڈ نہ کروں کیونکہ بلکل بھی میری حالت نہیں تھی ایسے اپلوڈ کرنے والی لیکن پھر میں نے کہا نہیں سب ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور چلو آج اتنی ط طبیعت ہی کہ اللہ تعالی خیر کرے آگے بھی بہتر رہے تو آج میں ایڈٹ کر لیتی ہوں میں نے ابھی ریسٹ کر رہی تھی اور مجھے یاد آیا میں نے ہیٹنگ آن کی ہوئی تھی ایکچلی ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور دھوپ جو ہے نا آپ دیکھیں بس اس طرح سے یہ ہلکی ہلکی سی آ رہی ہے اتنی زیادہ ہے ہی نہیں تو طبیعت ایسی تھی تو میں نے ہیٹنگ آن ہی رکھی ہوئی تھی تو ابھی جو ہے نا میں ہیٹنگ بند کرتی ہوں اور بس فیلحال تو یہ ہے کہ گزارہ ہو رہے تو ابھی بند کر دیتی ہوں اتنی ضرورت نہیں ہے گرمی ہو گیا پھر بعد میں مجھے ویسے سب کہہ رہے تھے کہ آپ لائٹ مطلب کم ٹیمپریچر پہ آن رکھا کریں دن کو اتنی خیر ضرورت نہیں ہوتی ہے شام میں رات میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ میں آن کر لوں گی اسمان کے کوئی نہ کوئی لیٹر یا کچھ آتا ہے تو میں وہ دیکھ رہی تھی آیا کہ نہیں سارا دن میں دیکھ لیتی ہوں تو کچھ نہیں آیا آج تینک یو سو مچ جی آپ سب کے پیار کے لیے آپ اتنا پیار کرتے ہیں موٹیویشن صرف آپ ہیں اور بس دل خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے تو آج میں نے دن میں کچھ بھی ایسا خاص نہیں کیا تھا نہ میں نے ویڈیو بنائی مطلب کہ روٹین کے کام تو ہوتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ کام نہیں ہوئے لیکن میں نے ویڈیو کوئی ایسی نہیں بنائی ہے اور بس آپ لوگ میرے لئے بہت بہت ساری دعا کیجئے گا اللہ تعالی مجھے صحت دے دیں جلدی اللہ تعالی مجھے ٹھیک کر دیں آمین سمہ آمین یہ جی لے کر آئی تھی میں ٹیسکو سے اور یہ اتنے مزے کے ہیں لیکن کافی ہیوی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت بہت مزے کے ہیں اچھا رات کو کیا ہوا کہ میں اور اسمان بیٹھے تھے ہم گبشپ لگا رہے تھے شام کے ٹائم چاہے ہم نے پی شام کی اس کے بعد ہم گبشپ لگا رہے تھے تو آج ہم دونوں کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ ہم باہر سے کچھ کھاتے ہیں کیونکہ ایک تو اسمان کہہ رہے تھے نہیں طبیعت اتنی خراب ہے چھوڑ دو کچھ نہیں ہوتا ایک دن گیپ دے دو تھوڑا ریسٹ کر لو دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ہاتھ کے کھانے کھا گا کہ کبھی کبھی انسان بہر ہو جاتا ہے حالانکہ گھر کا کھانا سب سے بیسٹ ہوتا ہے یہ رول ہے ڈرائیونگ کا جو پروپر ڈرائیونگ ہے ہمیشہ ٹرن پر سلو ہو جاؤ لیکن پھر بھی کبھی کبھی دل چاہتے ہیں یہاں پہ موسم آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بارش بارش رہتی ہے تھنڈ اتنی بڑھتی جا رہی ہے یہ دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ کسی اور کا ہاتھ کا کھانا ہو یا باہر سے کچھ کھائیں تو بس یہی سوچ کے ہم لوگ انہیں گھر سے جو ہے وہ آرڈر کر دیا تھا آن لائن ہی اور ہم نے کہا تھا جب ہم پہنچیں گے تو ہم چیک ان کر لیں گے اور فوراں سے ڈرائیب تھو سے ہم لے لیں گے اور گھر آ کے آرام سے کھائیں گے کیونکہ یہاں پہ تو کوئی حال ہی نہیں ہے سردی کے علاوہ بھی نہ کوئی حال نہیں ہے باہر اس طرح سے کھانے کا تو ہم نے کہا پیک کر آ کے ہم گھر لے آئیں گے اور آرام سے کھائیں گے لیکن یہاں آ کے ایک پرابلم ہو گئی جو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں موسیقی یہاں کنم کیا کچھ اس طرح کے جب ہم ڈرائیب تھو پہ آئے یہاں پہ دونوں نے کہا کہ پہلے تو ہم نے جیسی ان کا موبائل دیا سکین کرنے کے لیے مطلب ان کے پاس آرڈر آ جاتا ہے دونوں نے جی فوراں کہا کہ ایک تو ہمارے موبائل سے آرڈر بلکل ہی غائب ہو گیا اس کے علاوہ جی ان کو پھر ہم نے بتایا کہ اس طرح سے ہمارا نام ہے اور یہ ساری ڈیٹیلز کو ہم نے تو آرڈر کر دیا تھا پھر انہوں نے جو ہے نا کہا کہ ہاں ہمارے پاس آیا ہوا ہے چلیں شکر ہے اس نے ہلپ کر دیا ان کے پاس آگیا تھا نہیں تو ٹھہرے رہتے ہیں ہاتھ کھانا ہمارا پھر کہ نہیں نہیں وہ تو میں لے کی جاتا لیکن مجھے کہ اس سے پوچھنا کا مقصد یہ تھا سارا کہ جنابے والا ہاں یہ ہمیں سکین بھی کرنا ہے نا اس کو بارش اتنی تیز ہو رہی ہے نا یہ اب ادھر اوپر تو یہ ہے تو پتہ نہیں چل رہا ہونا بڑی تیز بارش ایٹس اکے کوئی بات نہیں ہے پانچ منٹ میں بھی آرڈر مل جائے گا تو شیشوں میں سے کچھ با رہا ہے ادھر سے تیشو پیپر دیں میں اس کو یہ پڑا ہے اسمان کہہ رہے ہیں شیشوں پہ برف پڑ گئی ہے بارش اتنی تیز ہو رہا ہے شیشوں پہ بارش اتنی تیز ہو رہا ہے وہ دیکھو دلیوری والے ٹھے رہے ہیں وہاں ہاں فائیو منٹس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں نا کیا کرتا ہے ہمارے پیسے بھی کٹ گئے تھے آرڈر بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن یہاں آئے تو سب کچھ غائب تھا جو کہ ہم نے موبائل پہ شو کرنا تھا اپ پہ تو وہ جو ہے وہ بلکل ہی غائب ہو گیا لیکن شکر ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس آرڈر پلیس ہو گیا ہے آرڈر تو پلیس ہو گیا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ کریں اور اتنی بارش میں ہم ٹھہر کے ویٹ کر رہے تھے کہ کب ٹائم جو ہے وہ ہوگا تو اسمان اور میں یہی بات کر رہے تھے کہ فائدہ کیا ہوا گھر سے ہم نے آرڈر کیا پھر یہی سے ہم آکے کر لیتے اور لے لیتے تو پھر جی اسمان گئے اور بارش اتنی تیز ہو رہی تھی اور جو یہاں ہوا چلتی ہے سکوٹلینڈ میں بہت زیادہ سردی ہے اور سردی پتے کیوں زیادہ چلتی ہے بارش تو ہوتی ہوتی ہے جو ہوا چلتی ہے نا وہ ہوا آپ کو بار ٹھہرنے بھی نہیں دیتی ہے تو خیر جی خدا خدا کر کے پھر ہمارا آرڈر ہم نے لے لیا اپنا ریسیف کر لیا ہمیں مل گیا اس کے بعد جی ابھی ہم جا رہے ہیں گھر اور باقی ہمارا کوئی بھی کہیں جانے کا پلان نہیں تھا مطلب کہ ابھی اس موسم میں بس موسم ہم نے تھوڑا سا انجوائے کیا باقی ہم نے کہو اور کوئی کہیں نہیں جانا چلو دیکھیں کیسا رہا ہے ہمارا ایکسپیرینس چھکن پیس اور یہ ہے باکس پھر کوئنس چھکن پیس چھکن پیس چھکن پیس چھکن پیس چھکن پیس ابھی میں رکھتے ہیں اپنے باگ میں تو چلیں جا اس کو اپن کرتے ہیں اور اسمان کو ٹھنڈا بلکل اچھا نہیں لگتا اوہ مزیدار گرم ہے اسمان آپ کے فرائز اور برگر ونگز ونگز والی لی تھی پاپکن والی لی تھی ہاٹ ونگز تو مجھے نہیں لگ رہے ہاں ہاں دوسرے والے ونگز ہیں ٹھیک ہے یہ والے ہیں ہاں جی سب کچھ ہے چھکن پیس چھکن پیس چھکن پیس اور اس کے اندر اور ان کے اندر سالٹ ڈال دیا بچاروں کی حالت خراب ہو گئی ہے پاکستان والا مزہ پھر بھی نہیں آتا بس آج بڑے عرصے کے بعد ہم نے کہا چھو لو کی پسی کھاتے ہیں پاکستان والا جو مزہ ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور یہ ڈرنک بھی ہے اس کے ساتھ اسمان نے کنسی لی ہے پیپسی اچھا تو چلیں جی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں مل گیا فائنلی ہمیں کہ ایپسی نہ ملتا تو آج رولا پڑ جانا تھا اچھا ہارٹ ونگز نا میں سمجھی وہ جیسے وہ ہوتے ہیں نا ہنی ٹائپ میں سمجھی وہ ہنی ٹائپ کے جو ہوتے ہیں اس طرح کے ہارٹ فلیمنگ ونگز ہوں گے کیونکہ پاکستان میں ہم لیتے تھے چیز ہی اس کے بہت مزے کے ہیں ہیدر منگواتا تھا تو وہ اس طرح کے تھے لیکن یہ ایسے ہیں سادہ موسیقی